اگر میں ابھی عبداللہ کو گرفتان کرنے نہ چاہوں تو وہ کسی اور کو میری جگہ بھیج دیں گے بھاگل ہو گیا ہے پسرے ساتھ کئی ساتھ ہو گئے کسمت تیرے ساتھ نہ تھی اب جبکہ یہ بھاگا وہ سرکس اونٹ تیرے سامنے ازان اوپر ہے اس پر کمن ڈال دے کس چیز کا انتظار ہے کس چیز کا انتظار ہے ان وہموں کو اپنے سے دور کر ابن ساد ابن زیاد تیرا انتظار کر رہا ہے تو تو ہے مہران کوفے کے دروازے پر فوش تیار کھڑی ہے ابن زیاد یہ جاننا چاہتا ہے کہ فرمان لوٹاؤں گے یا پھر فرمان لوٹا دوں خلیوہ سے باغی ہو جاؤں اور اگر ایسا کروں تو خدا نہ بخشے تیرے لئے گھوڑا لے آیا ہوں تلوار اور فرمان بھی کیسا فرمان کہ حصہ نپنی علی پر چڑھائی کر دو کہ حصہ نپنی علی پر چڑھائی کریں موسیقی کوئی آ رہا ہے سلام حر سلام نافی ابن حلال کوفہ سے آ رہے ہو ہاں کوفہ سے آ رہے ہیں بتاؤ کس لیے آئے ہو ابھی عبداللہ سے ملنے آئے ہیں یہ ممکن نہیں نافی جس راستے سے آئے ہو واپس لوٹ جاؤ دیکھ ہو رہے ابن یزید کیا تو مجھے پیغمبر کے بیٹے سے ملنے کو منع کر رہا ہے میں تو تجھے مسلمان سمجھتا تھا اب بھی ہوں پھر مجھے ابھی عبداللہ سے ملنے دیکھ نہیں نافی لوٹ جاؤ نافی حر نافی ابن حلال ہمارے دوستوں میں سے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو دوست یہ میرے بھی ہیں لیکن جو یہ چاہتے ہیں اسے انجام دینے پر میں قادر نہیں لوٹ جاؤ نافی نہیں یہ کبھی حسین کے ساتھ نہ تھے لیکن اب ہیں پھر تمہیں کوفہ بھی دیتا ہوں حر دو نے کہا تھا جو ابھی عبداللہ کے ساتھ ہوگا ان سے ریائد کرے گا یہ امام کے ساتھ ہی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا ایسا دفع کریں گے جیسے خود کا بہت اچھا اب تم خود مختار ہو ساتھ رہو یا لوٹ جاؤ یہ تم خود جانو ساتھ رہا کو دیتا ہوں دیکھا بھائی اس کام کن جاؤں جو تم چاہتے تھے وہ یہ سب حمایتی میں یقین نہیں آتا ابھی عبداللہ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں زیادہ نہیں شاید ستر افراد ہیں کل تو اس سے زیادہ تھے بھاگ گئے بھاگ گئے رات ہی کو بھاگ گئے تھے ہر ایک کے پاس بہانہ تھا قرص کی ادائیگی بیوی بچیا کے لئے ہیں کاشت نہ کی گئی زمین اور چھوڑا ہوا کاروبار ہر ایک کے پاس بہانہ تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیاں اپنا چھتا چھوڑ کر ان سے جدا ہو رہی ہیں اور سہرہ کی تاریکی میں گم ہو رہی ہیں ہاں یہ ہے ہزار رنگ کون ان میں سے ہم بھی تو تھے جنہوں نے ان کا راستہ روکا اور پہل ہم ہی نے کی جو انہیں ایسے راستے پر لے گئے اور ہم نے انہیں اس موت کی وادی میں پڑھا کر آیا پوچھا اس بیابا کا نام کیا ہے میں نے کہا گربلا میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے ہم بھی وہی کرتے ہیں جو حسین نے کیا تو آخری فرد تھا جو بھاک رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں مارو گے جب یقین ہو گیا میں تو مان جائے جانتا ہوں کہ نہیں مانیں گے تجھے کیسے بتا کل رات کی دعا سے تو پھر جنگ کریں گے اس سے پہلے امیر کو یہی کہا تھا جو اس شخص نے کہا تمام رات ہم ان کی نگرانی بھی کر رہے تھے بہت اچھا جاؤ اب یہاں سے چلے جاؤ نہیں سنا کیا کہا چلا جاؤ دفع ہو جاؤ بہت اچھا سوائے جنگ کے کچھ نہیں سوچتے مجھے جنگ کے کچھ نہیں سوچتے جنگ کے کچھ نہیں سوچتے موسیقی